اسلام علیکم بچوں آج ہم ساتھوی جماعتی کتاب سورج مکھی میں موجود نظم ہم کے بارے میں پڑھیں گے حمد وہ اشار یا وہ نظم ہے جس میں خدا تعالیٰ کی حمد و سنہ یعنی تعریف و توصیف کی جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے حمد کے شاعر اکبر علابادی ہیں جن کا نام سید اکبر حسین رسوی تھا انیس نومبر اٹھارہ سو چھالیس کو بھارت کے شہر علاباد میں پیدا ہوئے اب ہم اس سبق کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے وہی اس جہاں کا خالق و مالک ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہم سب اس کے محتاج ہیں اس کی عبادت کرنا ہی ہمارا اولین فرض ہے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس دنیا کا سارا نظام منظم طریقے سے چلا رہا ہے یقیناً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سردی کرمی خضا بہار برسات یہ سارے موسم بس وہی چلانے والا ہے اس کے حکم سے چاند سورج نکلتے اور غروب ہوتے ہیں ہواوں کا چلنا اور رکنا سب کچھ اسی کی حکم سے ہے غرض یہ ہے کہ دنیا کا ہر معاملہ اس کے حکم کے بغیر نہ مکمل ہے اس نظم میں شاعر انسانوں کو نہای دلکش اور دل میں اتر جانے والے انداز سے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ دنیا یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہی ہمارے لئے ایک امتحانگاہ ہے اور جب ہم اس زندگی کے امتحان میں اچھی کارکردگی کریں تو یقینا نتیجہ بھی آخرت میں اچھا ملے گا اور اگر ہم اس دنیا میں برے عمال کریں تو پھر ہمارے عمال کے مطابق ہمیں سزا بھی دی جائے گی تو یوں سمجھ لیں بچوں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو آپ دنیا میں بہویں گے وہی آخرت میں کٹیں گے جو آپ نے ملے گا اور ملے گا